اٹلی کے اندر ایک بزرگ 93 years کا ہسپیٹل سے ٹھیک ہوکے جب باہر نکل رہا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو ایک دن کا ونٹی لیٹر کا بل دینا ہے پانچ ہزار پیا اس بزرگ کی آنکھوں میں پانی آ گیا ہے تو ڈاکٹر بولا کیوں آپ کے بس پیسہ نہیں ہے پیسہ میرے پاس بہت ہے لیکن آج ایک بات کا احساس ہوا ہے میرے کو کہ مجھے بھگوان کا کتنا بڑا بل دینا ہے جس میں ساری زندگی مجھے فری کا سانس لینے کا موقع دیا ہاتھ دیکھو ونٹی لیٹر کے لیے بھی مجھے سانس لینے کے لیے بھی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے یہ بات میرے دلوں میں بہت گہری طرح بیٹھ گئی کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے نہیں صرف ہسپیٹل جب جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں اس لیے اپنا دھیان رکھیں گھر میں رہیں اور اپنے ان لائف کی قیمت سمجھیں جی ہاں دوستو گھر میں رہنا اتنا ضروری ہو چکا ہے کیونکہ اب ہسپیٹلوں میں بھی ڈاکٹروں کو کورونا وائرس پوزیٹیف نکل رہا ہے اور یہ دنیا بھر میں آکڑا کورونا وائرس سے پیڑت مریضوں کا آٹھ لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے جی ہاں ان میں سے چالیس ہزار مر چکے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پرائیم منسٹر نرندر موڈی نے پی ایم کیر فنڈز کے نام پر ایک ڈونیشن کیمپین چلایا جس کیمپین کو اپوزیشن پارٹی ایز ای سکیم بلا رہی ہے ٹویٹر پہ کچھ ایڈز دکھائی دیئے جہاں لوگ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ڈونیشن مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہیں یہ سب ایڈز پروموٹیڈ ہیں جی ہاں ان میں پیسے دیئے گئے ہیں ان کو پھیلایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چندہ اکھٹا کیا جائے لیکن اپوزیشن پارٹی کے مطابق یہ بھی ڈی مانٹائزیشن کے بعد ایک اور بڑا سکیم ہے پی ایم موڈی کی طرف سے ڈونیشنز کی بات کریں تو بولیوڈ انڈسٹری میں کافی لوگوں نے اس وقت ڈونیشن دی ہے پی ایم فنڈز میں اور وہیں دوسری طرف سانیا مرزا بھی سوا کروڑ کی قیمت کو جگارتے ہوئے دکھائی دی ہیں جہاں خبر کے مطابق انہوں نے بھی سوا کروڑ کی ڈونیشن اکھٹا کری ہے ایک اور خبر کافی وائرل ہو رہی ہے جس وائرل خبر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مہلہ نے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے کل پانچ لاکھ روپے وہ تک انہوں نے کورونا وائرس کی پیڑتوں کے لیے دائن میں دے دی ہیں انڈیا میں کورونا وائرس کی بات کریں تو اس وقت یہ آکڑا سولہ سو کے قریب پہنچتا وہ دکھائی دے رہا ہے وہیں دوسری طرف پینتالیس کے قریب اس سے موتے ہو چکی ہیں ایکسپرٹس کے مطابق یہ آکڑا چالیس کروڑ کے قریب پہنچ سکتا ہے جہاں ایک ایکسپرٹس کے مطابق انڈیا میں کورونا وائرس کے پیڑتوں کی آکڑا چالیس کروڑ تک کے پہنچ سکتا ہے جولائی کے مہینے تک وہیں دوسری طرف ٹیلی ویجن پہ گودی میڈیا اپنا رنگ دکھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کچھ دنوں پہلے انتاکشری کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اب نظام الدین کے تواف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاروں طرف سے نظام الدین اور مسلمان کو گھیر لیا ہے اور اپنے بیان میں کورونا وائرس کی وجہ مسلمانوں پہ دالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ بیان کے مطابق انہوں نے مسلمانوں پہ نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کورونا وائرس بڑھ جائے وہیں دوسری طرف ٹوٹر پہ کچھ دن پہلے مدیہ پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنی تھی تو بھی کافی تعداد میں لوگ راستوں پہ دکھائے دیئے تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درز نہیں کروایا وہیں دوسری طرف اربین کیجری وال پہ بھی لوگ نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے اربین کیجری وال کہہ رہے تھے پولیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے اب اچانک سے ان کے ہاتھ میں پولیس آگئی اور مرکس کے لوگوں پر ایف آئی آر کرنے کی آثورٹی بھی ان کو مل گیا وہیں ایک بیان کافی وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس بیان کی کافی تاریف کی جائے رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس جنرلس نے گودی میڈیا اور ان کے ٹیلی ویجن پہ ہوئی بکواس کو پوری طریقے سے کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گودی میڈیا کہاں تھی جب یہ سب چیزیں پی ایم موڈی کے بولنے کے بعد بھی ہو رہی تھی ہندو کے مہازابہ گاؤں موٹر پارٹی کرتے ہوئے دکھائے دیئے تو کچھ لوگ اپنی شادیوں میں کافی تعداد میں لوگوں کو بلاتے ہوئے دکھائے دیئے سناتے ہیں آپ کو ان کی اس ریپورٹ میں کرونالوجی سمجھانے کی ضرورت ہے تیرہ تاریخ کو دیش کا سواس منترالے کہتا ہے کرونا is not a health scare تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں ڈیرہ ہزار لوگ تھے نظام الدین میں تو سولہ مارچ تک سدھی بنا ایک مندر بند نہیں تھا سولہ مارچ تک اجین کا مہاکالیشور مندر بند نہیں تھا سترہ مارچ تک شرڈی کا سائی بابا مندر بند نہیں تھا سترہ مارچ تک شنی شنگناپور بند نہیں تھا اٹھارہ مارچ تک ویشنو دیوی کا مندر بند نہیں تھا بیس مارچ تک کاشی وشنات کا مندر بند نہیں تھا انیس تاریخ کو پردھان مطری پہلی بار سوشل دسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہا جاتا ہے health scare ہی نہیں ہے اور سارا کا سارا نظام الدین پر لے کر آکے بیٹھ جائیں گے کافی بہتر طریقے سے انہوں نے اس چیز کو explain کر کے بتایا ہے کہ سارا کا سارا نشانہ نظام الدین پر ساتھ رہے ہیں جو کی بہت غلط بات ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے پی ایم موڈی کی بات کو رکھنے کی کوشش کری کیونکہ جب پی ایم موڈی نے 21 دن کا lockdown کا بیان دیا تھا وہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے کچھ مرکز کے لوگوں کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی بات میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم اصل پی ایم موڈی کی بات پر عمل کر رہے ہیں خبروں کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں